کیف پر منڈراتے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے شہر کے لوگوں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سرکشت بنکروں میں رہنے کے لیے کہا گیا اس بیچ کیف کی کئی امارتوں پر نیلے اور لال رنگ کے رہسمائی نشان بھی ملے ہیں یوکرین کے دو سب سے بڑے شہر کیف اور خار کیف دن بھر بچتے یہ سائرن خار کیف میں دھواں کے سے اڑتی یہ سرکاری امارت کیف سے پچیس کلومیٹر دور سیٹلائٹ سے لی گئی یہ تصویریں کیف شہر کی بڑی بڑی اور اونچی امارتوں پر یہ رہسمائی نارنگی اور لال رنگ کے نشان شہر میں جگہ جگہ بکھیرے گئے اندھیرے میں روشنی بکھیرنے والے یوکرین اور خار کیف میں بیس سال کے ایک بھارتیے چھاتر کی روسی گولی سے موت جنگ کے چھٹے دن پوری دنیا کی نگاہیں یوکرین کے دو سب سے بڑے شہر کیف اور خار کیف پر ہی کڑی گئی کیونکہ یہی وہ دو شہر ہیں جن پر روس کسی بھی قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیف یوکرین کی راجدھانی ہے اور یوکرین کا سب سے بڑا شہر بھی 849 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلے کیف کی آبادی قریب 29 لاکھ جبکہ کیف کے بعد یوکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے خار کیف 350 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلے خار کیف کی آبادی قریب 15 لاکھ قائدے سے کہا جائے تو فیلحال جنگ پوری طرح سے انہی دو شہروں کے اردگرد لڑی جا رہی اور اتفاق سے یہی وہ دو شہر ہیں جہاں سب سے زیادہ میڈیکل کالج ہے اور جہاں سب سے زیادہ بھارتی چھاتر پڑھتے ہیں پورے یوکرین میں قریب 60 ہزار انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 28 ہزار چھاتر بھارتی ہیں اور انہی میں سے ایک بھارتی چھاتر کی منگلوار صبح روسی گولی سے موت ہو گئی 21 سال کا نوین شیخ ربا خار کیف کے میڈیکل کالج میں فورت ہیر کا سٹوڈنٹ تھا کرنا ٹکہ رہنے والا نوین صبح قریب ساڑھے دس بجے کرفیو میں ڈھیل دیے جانے کے بعد گروسری شاپ کے باہر لائن میں کھڑا تھا تب ہی روسی سائنیکوں نے عام لوگوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر کولیاں داگ دی بھارتی چھاتر کی موت سے ٹھیک پہلے بھارتی ودیش منترالہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ خاص طور پر جو بھی بھارتی ناغریک یا چھاتر اس وقت کیو میں ہیں وہ رات ہونے سے پہلے پہلے کیو چھوڑ دیں ٹرین یا سڑک کے راستے جو بھی سادھن ملے اس سے فوراں کیو سے باہر نکل جائے بھارتی ناغریکوں اور چھاتروں کو کیو سے نکل کر یوکرین کی پشمی سیمہ کی طرف جانے کو کہا گیا ہے سبھی بھارتیوں کو یوکرین کے سمیہ انسار منگلوار کی رات سے پہلے کیو سے نکل کر یوکرین سے لگنے والے دیشوں کی سیمہ کی طرف جانے کو کہا گیا یہ دیشیں ہنگری پولینڈ رومانیا اور سروواکیا خبر ہے کہ ابھی تک یوکرین سے قریب دس ہزار چھاتروں کو نکالا جا چکا ہے جبکہ اٹھارہ ہزار بھارت یہ چھاتریں اب بھی وہاں پھنسے ہوئے حملہ یا تو رازہانی کییو پر ہوگا یا پھر یہاں دوسرے سب سے بڑے شہر کھارکیو پر ہوگا اگر ہم رازہانی کییو کی بات کریں تو امریکہ نے پہلے ہی اپنے راجزوت اور راجنائکوں کو کییو سے ہٹا کر لیویو کرد میں بھیج دیا ہے وہاں پر وہ سرکشت رہیں گے یہ پولینڈ کی سیمہ کے پاس ہے اور ایسا کیول امریکہ نے نہیں کئی اور مشنز نے کئی اور ایمبسیز نے اپنے راجنائکوں کی سنخیہ کم کر دی ہے یا وہ لیویو پہنچ گئے ہیں پولینڈ کی سیمہ کے پاس یا پھر نیٹو کی اگر بات کریں تو نورت ایٹلانٹک ٹریٹی اورگنیزیشن کا کاریالہ جو ہے اس سمیں سٹروپس نہیں ہے سپاہی نہیں ہے کیول کاریالہ اور کچھ ملٹری اوبزورز اور ٹرینرز ہیں ان کو برسلز واپس بلالیا گیا ہے وہیں بھارت سرکار نے بھی بھارتی بچوں سے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ سمائے کے لیے جب تک ستھیتی سامانی نہ ہو جائے سرکشت بھارت لوٹ جائے